ایک شب امام مظلوم اپنے خیموں سے نکل کر دست میں تشریف لے گئے تو انہوں نے مولا کو دیکھا مولا اکیلے جا رہے ہیں انہوں نے فوراں شمشیر بن ایام کی اور پچھے پچھے امام کے چل پڑے موسیقی اسلام علی الحسین وعلی علی امن الحسین وعلی اولاد الحسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین عزداران امام مظلوم علیہ السلام منتظرین وارث امام مظلوم جلاللہ فارج شریف سونا ہے دنیا میں ایک بندے کے پاس ایک خوبی ہوتی ہے کسی کے پاس کیا خوبی ہوتی ہے کسی کے پاس کیا خوبی ہوتی ہے مثلا کوئی زاہد ہے تو کوئی نہ کوئی کمی اس میں ہوگی کوئی شجاعت ہے تو کوئی نہ کوئی کمی دوسری اس کے اندر ہوگی اسی طرح یہ شہیدان کربلا انسار اللہ یہ اپنی مثال آپ ہیں تمام محققین متفق ہیں کہ یہ ایک وقت میں زاہد بھی ہیں عابد بھی ہیں پیکر شجاعت بھی ہیں دلیر بھی ہیں معارفِ قرآن سمجھنے والے بھی ہیں اور ڈٹ جانے والے بھی ہیں موت کی پروار نہ کرنے والے بھی ہیں بھلا کون کہہ سکتے ہیں موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے کوئی روئے زمین سے جانے والا آج تک یہ نہیں بتا سکا موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے مگر سلام ہے ان انسار اللہ پر عاشقین حسین صاحبان کمال جو موت کو شہدت سے پہلے شہد سے زیادہ میٹھی قرار دے رہی یہ صرف انہی کا ہی کام ہے رہتی دنیا تک عمر ہو گئے ایک مثال بن گئے آج اس شہید کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں بڑے مشہور و معروف بڑا نام ہے زبانِ زدِ عام ہے جنابِ نافِ بن حلال الجملی نافِ بن حلال علیہ السلام امامِ مجلوم علیہ السلام کے خوبصورت ناصر خوبصورت عاشق ان کے بارے میں کتب نے لکھا ہے کہ پیروکارِ امیر المومنین علیہ بن ابی طالب علیہ السلام میں ان کا شمار ہے اور ایک اور بھی ارز کرتا تو زیارتِ نہیہ اور عجبیہ میں ان کو بقاعدہ سلام بڑے خوبصورت انداز سے السلام و علیہ نافِ بن حلال بن نافِ الجملی المرادی ان کو سلام ہوئے ہیں جررت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہیں ولایہ آلِ محمد ذریعتِ پیغمبر کوٹ کوٹ کر بھری ہے اور اپنے پورے قبیل المرادی کے بڑے پیش رہو ہیں جنابِ نافِ مختلف جنگوں میں امیر پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں یہ مولا کے پاس پہنچے ایک موقع پر انہوں نے مولا کے خدمت میں ایک بڑی خوبصورت ارز کی کہ آقا آپ کی جدِ عالِ قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دیتاعت کی تو لوگ دو قسم کے تھے سرکار کے خدمت میں عرض کر رہے ہیں پہلی قسم کے وہ لوگ تھے جو وعدہ کرتے تھے وفا کرتے تھے اور دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جن کی اکثریت تھی جو وعدہ کرتے تھے اور وفا نہیں کرتے تھے چھوڑ جاتے تھے پسے پش ڈال دیتے تھے اور کئی منافق ایسے بھی ہوتے تھے جو حضور کے سامنے شہد سے زیادہ شینی باتیں کیا کرتے تھے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے تھے مگر ان کا عمل ان کا کردار ایلوے سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتا تھا یعنی ترش ہوا کرتا تھا باتیں اتنی میٹھی اور کردار اتنا ترش آپ آقا بڑا خوبصورت ہے یہ حمد دل آرہے ہیں باتشاہ کو ویسے مولا وہ ہیں جو اپنے ناصرین کو حمد دلاتے ہیں لیکن ان کے الفاظ بڑا خوبصورت ہیں آقا آپ غدداروں کی پرواہ نہ کریں ہمیں جو آپ عمر دیں گے آقا نہ کوئی عذر ہوگا نہ کوئی بہانہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں آگے یہ سرکار کے خدمت میں ارز کرتے ہیں آقا آپ ہمیں جس وقت چاہیں آزم آ سکتے ہیں ایک شب امام مظلوم اپنے خیموں سے نکل کر دشت میں تشریف لے گئے چلنے لگے تو انہوں نے مولا کو دیکھا مولا اکیلے جا رہے ہیں انہوں نے فوراں شمشیر بنیام کی اور پچھے پچھے امام کے چل پڑے چلتے چلتے امام کا جب سامنا ہوا مولا نے پوچھا اس وقت تم کیوں آ گیا ارز کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا آپ کو خیمہ سے باہر تنہا دیکھا برداشت نہیں ہوا کہ کہیں دشمن کوئی تکلیف نہ دے تھے اسی تیر ان کے سرکش میں تھے ہر سوار کو زین سے گراتے ہوئے اور ساتھ یہ کہتے تھے تو مجھے پہچانتے نہیں میں نوکر حسین ہوں میں نافے ہوں میں نافے ہوں تو مجھے پہچانتے نہیں اور ہاں لوگو سن لو میرا دین وہی ہے جو مولا حسین کا دین ہے اور مولا علی علیہ السلام کا دین ہے اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں کم از کم ستر ملون اس شیرِ حسین نے فن نار و سکر کی ہے جنگ کے دوران بازو ٹوٹا ان کا یہ سر سے خون اور پھر داڑی سے خون اور بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا یہ خوبصورت ناصر حسین کائنات کو سبق دے گئے کہ حجتِ خدا علیہ السلام کی نصرت کیسے کرنی چاہیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے زمانی کے امام کے خدمتے پیش کر کے ثابت کر دیا مولا کو اپنی وفا کا کیا خوبصورت یقین دلایا کمال ہے پربردگار اس عاشق کے صدقے تمام روح زمین پر رہنے والے حسین سے محبت کرنے والوں کو عاشقینِ حسین میں بدل دے ان کا میار بھی وہی ہو جائے جو کربلا میں عاشقین کا تھا سلام بھر حسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین شاستِ حسین بادشاستِ حسین دینستِ حسین دین پناہ عاشقِ حسین